بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے آپ لوگ امیدہ سب خیریہ سے ہوں گے ویورز آج میں آپ کے لئے بہت زبادر سی ریسیپی لے کر آئی ہوں آج بنائیں گے ہم خجور اور بادام کا ملک شیک جو کہ بہت زیادہ غزائیہ سے بربور ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے اور بچوں کو بلائیں خود بھی پیئیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کے لئے خجوریں لیے ہیں ہم نے پندرہ عدد خجوریں ہیں ان کو ہم نے گھٹلیاں نکال لی ہیں اور چارٹے بس پون ہمارے پاس شہد ہے اور یہ ہے بادام ان کو ہم نے بھگو کے تو چھل کے اتار لیے ہیں ان کے اور ایک لیٹر ہم نے دودھ لیا ہے اس میں چونکہ ہم نے برف نہیں یوز کرنی ہے تو اس کو میں نے پہلے ہی فریزر میں رکھ کے تو اس کو تھنڈا کر لیا ہے آپ کو تھوڑی تھوڑی سی برف نظر آ رہی ہوگی تو وہ دودھ کی برف ہے سب سے پہلے ڈالیں گے خجوریں اور ساتھ ہی ڈال دیں گے بادام اس کے اندر اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ہنی ڈال دیں گے اور اب ڈالیں گے دودھ اتنا ڈالیں گے کہ یہ ڈپ ہو جائیں چیزیں ٹھیک ہے اور اب ہم گرائنڈ کر لیں گے ان کو یہ دیکھیں ویورس تقریباً ایک منٹ میں نے اس کو گرائنڈ کیا ہے اور اب میں اس کو رکھوں گی اور اس میں مزید تھوڑا سا دودھ ڈالوں گی یہ دیکھیں تھوڑا سا دودھ مزید ڈالوں گی اور اس کو گرائنڈ کروں گی اچھا میں یہ بتاتی چلوں کہ جن لوگوں کو خون کی کمی ہے یا ویکنس وغیرہ ہے تو وہ یہ شیک جو ہے ایک ہفتہ یوز کریں تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ سے یہ دیکھیں آپ کو پیسٹی نظر آ رہی ہوگی بہت زبردرسہ کیونکہ وہ مکس ہو چکی ہیں خجوریں تو اب ہم اس میں ڈالیں گے باقی کا دودھ یہ دیکھیں بہت زبردستہ شیک جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو سرف کریں گے خود بھی پیئیں بچوں کو بھی پلائیں غزائے سے بربور خجور اور بادام کا شیک ہے تو ویورز ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے تو اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اور اللہ حافظ فیمانلہ